چلیے نمازکار جہند سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بیپیسی میکر کے ایک اور اپیسوڈ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں 7 دسمبر 2023 سے سمبندت کرنٹ افیرس جس میں بیہار راشتے انتراشتے تینوں گھٹناوں کا سنگرہ ہوگا اس ساری جانکاری ہم آپ کو ہمیشہ کی طرح وشتار پروبک دینے والے ہیں دھیان رکھیں گے جو چھاتر پہلی بار چینل پر ویجٹ کیا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ یہاں سے آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو اس کا پریویس پارٹ جو ہم نے چینل پر اپلوڈ کیا ہے آپ سے جرور دیکھے گا اور اگامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کو جرور سسکرائب کیجئے گا چلی اب یہاں پر ہم آج چکے ہیں پچھلے ویڈیو کے پرشن پر جو پرشن آپ سے پچھلے ویڈیو میں پوچھا گیا تھا تو یہ پرشن تھا کہ بیہار میں کہاں بھارت کی سب سے بڑی سین مدرہ میں بنی بھگوان بدھ کی پرتیما کا انعورن کیا گیا ہے اس کے بارے میں اس سے جڑی سبھی جانکاری ہم نے آپ کو وشتار پورک دیا تھا ساتھ ساتھ بھگوان بدھ یا پھر بہت دھرم کے بارے میں بھی ہم نے بہت ساری جانکاری آپ کو پیچھلے ویڈیو میں دیا تھا فیلال یہاں پر اس پرشن کے ہم رائٹ آنسر کی بات کریں تو گیا جیلے کے بود گیا میں ابھی حال ہی میں بھگوان بدھ کی یہ سین مدرہ میں بنی سب سے بڑی پرتیما کا انعورن کیا گیا ہے تو وکلپ نمبر اے یہاں پر اس پرشن کا رائٹ آنسر تھا کوشش کیجئے کہ جو بھی پرشن آپ لوگوں سے پوچھے جائے آپ لوگ سے کمنٹ باکس میں لکھیں اور ساری جانکاری ویستار پورک لکھیں اچھا ایک اہم جانکاری آپ سبب کو دے دوں خاص کر کے جو چھاتر بیہار میں اجیت ہون والے ستر بھی پیسی ایکجام کی پریپریشن میں لگے ہیں دیکھیں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس ایکجام کو لے کر ٹیسٹ سریج پلان جو ہمارا ہے اس کے انترگت جو ہم نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ آپ کو کتنے ٹیسٹ دیے جائیں گے وہ کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے اس کی جانکاری تھوڑا سا یہاں پر آج میں آپ کو دے دوں دراصل اس کے تحت جو فول لنڈھ ٹیسٹ آپ کو ملیں گے جو کہ آپ کا سکتے ہیں پیٹرن پر آدھاریت ہوں گے ایکجام کے پیٹرن پر آدھاریت ہوں گے تو کل جو سنکھیاں ہوگی ٹیسٹ کی فول لنڈھ ٹیسٹ کی وہ ہوگی چالیس یعنی کی فول لنڈھ ٹیسٹ آپ کو چالیس ملیں گے اور وہیں پر اس میں ہمارے دوسرا سیکشن ایک اور ہوگا سیکشنل ٹیسٹ سیکشنل ٹیسٹ میں آپ کو اتحاس بھوگول راجویشتہ ارثویشتہ وگیان اور کرنٹ افیرس پرتیک کے پندرہ پندرہ ٹیسٹ ملیں گے سیکشنل ٹیسٹ اوہر آل جو ٹیسٹ آپ کو ملنے والے اس کی سنکھیاں ہوگی ایک سو تیس اچھا جو چھاتر ابھی تک اس کورس کو نہیں جوائن کر پائے ہیں آپ کو بتا دو اسی کورس میں جو آپ اس ٹیسٹ ریج کو جوائن کریں گے اسی میں آپ کو سلویت ادھاریت نوٹس بیہار جی کے کا نوٹس آپ کو ملے گا کرنٹ افیرس کا جو بھی میٹریل ہمارا آتا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو اس میں مل جائے گا اور بیپیسی کا اب تک پریویس ایر پیپر بھی آپ کو اسی کورس میں ملنے والا ہے ٹھیک ہے تو اپلیکیشن کو ابھی پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیجئے اپلیکیشن پر یہی کورس ہے جو آپ یہاں پر بینر دیکھ رہے ہیں تو اسی کورس کو اپلیکیشن پر آپ پرچیج کریں گے اور پرچیج کرتے سمیں آپ یہ دھیان رکھیں گے ابھی جو اس میں ایک پرومو کورڈ ہے یہ پرومو کورڈ ہے بیپیسی سیونٹی اس کا اپیوک کر کے یہاں پر آپ اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ پرابت کر سکتے ہیں اچھا نئے چھاتروں کے لئے یہاں پر ایڈیسنل ایک سو روپے کا اور ڈسکاؤنٹ ہے تو آپ لوگ ابھی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اسے ٹیسٹ سریج کو جوائن کر کے اپنی تیاری کا گھر بیٹھے آپ صحیح طریقے سے آنکھ لن کر سکتے ہیں ابھی ایکزام میں سمیں ہے لیکن سمیں سے پروم اگر آپ چلیں گے تو نشی طور پر آپ کی تیاری بہتر ہوگی یہ نہیں کہ ایکزام کی جو نوٹفیکیسن ہے وہ آئے گی تب آپ پر اپلیکیشن میں لگیں گے یا پھر تب آپ ٹیسٹ سریج کو جوائن کریں گے ایسا آپ بالکل نہیں کرنا ہے سمیں سے پہلے چلئے تو سفلتہ نشی طور پر آپ کی قدم چومیں گے دیا ہے دیکھیں یہ بہت زیادہ ابھی خبروں میں ہے یہ منجوری ابھی حالی میں جو بیہار کیمینٹ کی بیٹھا کاجت ہوئی تھی وہاں پر دیا گیا ہے تو وکلپ نمبر اے اس پرشنی کا آنسر ہوگا آپ کو بتا دوں کہ حالی میں پہنچ سیتمبر دیکھیں یہاں پر سیتمبر لکھا گیا ایکچولی میں یہاں پر سیتمبر نہیں بلکہ دیسمبر ہوگا ٹھیک ہے تو حالی میں پہنچ دیسمبر دو ہزار تیس کو موکہ مندرے نیتیش کمار کی عدیشتہ میں ہوئی وراجی کیبینٹ کی بیٹھاک میں کل تئیس پرستاؤں کو منجوری ملی ہے ٹھیک ہے ایکجام پرپس سے جو ہمیں یاد رکھنا ہے جو پوچھے جا سکتے ہیں ان میں سے یعنی کہ تئیس پرستاؤں میں سے ہم نے یہاں پر کچھ سامل کیا ہے جو ہمیں لگا کہ یہ important ہے ایکجام میں پوچھے جا سکتے ہیں تو اسی دوران بیہار الیکٹرک واہن نیتی دو ہزار تیس کو بیٹھاک میں کیبینٹ کی منجوری ملی ہے اسے بیہار میں بین ورگوں کو الیکٹرک واہنوں کی خاریت پر سبسیڈی بھی دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ جو نیتی کو بھی منجوری دیا گیا جو بین ورگ ہیں بیہار بھی خاص کر کے اگر ہم بات کریں OBC, EBC, SC, ST مطبب بین ورگوں کے لیے الگ الگ اس میں پیمانہ ہے تو فیلال یہ دہاں دکھیں کہ اس میں سبسیڈی کا پراؤدھان کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے اطرق اگر ہم بات کریں تو بیٹھاک میں بیہار بگیاپن سنسودھن نیاماوالی 2023 کو بھی سوکرتی ملی ہے ٹھیک ہے اگلے پوائنٹ میں بات کریں تو ساتھ ہی سرکاری بیبھاگوں بورڈ نگموں کی پرانی گاریوں کو اس سکریپنگ نیتی کے تحت ونشت کرنے کا بھی فیصلہ ابھی حالی میں بیہار کیبنٹ کی اسے بیٹھک میں لیا گیا ساتھ ہی آپ یہ بھی دھیان نہیں کہیں گے پریوہن بیبھاگ کے تحت بیہار کی چھے پرمک نگر جو ہیں ان میں پٹنا مجفرپور گیا بھاگلپور دربانگا اور پرنیا تو یہ چھے پرمک نگر جو کہ بیہار کی پرمک نگر ہے یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ چار سو الیکٹری کے بسوں کے لیے سویکرٹی دی گئی ہے تو یہ تمام چیزیں جو اسے 23 پرستاؤں میں نکل کر شاملی آئی ہے جو اجام پرپس سے ایمپورٹنٹ ہے وہ یہاں پر ہم نے سمیلت کیا ہے تو آپ سبھی کو نوٹ جرور کریں گے اپنی کاپی میں اچھا جو لوگ نوٹ تیار نہیں کر سکتے ہیں اپلیکیشن پر اس کا ڈیلی بیسنس پر پیڈی اپ بھی دیا جاتا ہے آپ اسی کورس کے اندرگت جس کی جانکاری ابھی میں آپ کو دے رہا تھا اس کے اندرگت آپ یہ تمام پیڈی اپ کو ڈیلی بیسنس پر منتھلی بیسنس پر پرابط کر سکتے ہیں چلیے دوسرا پرشنی بھی بیہار سے ہی سمبندی تھا یہ پرشنے کی حال ہی میں جاری اپراد ریکارڈ بیورو رشتی اپراد ریکارڈ بیورو یعنی کی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی ایک ہے ریپورٹ کی انشار دہیج کے لیے محلاؤں کی حدیعہ کے معاملے میں بیہار کا کون سا اسطحان ہے دیکھیں انسی آر بی کی ریپورٹ جو آئی ہے اس کو لے کر ہم نے کل بھی آپ کو ایک جان کر دیا تھا لیکن یہاں پر یہ تھوڑا سا الگ ہے اسی ریپورٹ کی چرچہ ہم کریں گے پھرال پرشن میں ہم دیکھ لیتا ہے جو پوچھا گیا ہے کہ دہیج کے لیے محلاؤں کی حدیعہ کے معاملے میں بیہار کون سے اسطحان پر ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے اتر پردیش کے بعد بیہار دوسری اسطحان پر ہے تو ویگلپ نمبر بی یہاں پر ہمارا اس پرشنی کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو بتا دوں کہ حالی میں چار دسمبر دوہوزار تیس کو انسی آر بی دوہارہ جاری ریپورٹ کی انشار دوہوزار بائیس میں دیش میں انٹھاؤن لاکھ چوبیس ہزار نو سو چھالیس اپرادھیک ماملے درج کے گئے تھے دیکھیں انٹھاؤن لاکھ سے ادھیک ماملے جو کی اپرادھیک ماملے وہ درج کے گئے دوہوزار بائیس قدران پورے بھارت میں ٹھیک ہے آپ کو دھیانہ نا دلی میں محلاؤں کے پرتی اپرادھ در سب سے ادھیک ہے اس ریپورٹ میں اس کا جکر کیا گیا دلی میں اپرادھ اچھیتم در جو ہے دلی میں اپرادھ کے جو اچھیتم در ہے وہ ایک سو چوالی کسی بھی راج یا پھر کیندرساسد پردیس کی درشتی کونس دیکھیں تو وہ سب سے ادھیک درج کی گئے ہیں اب یہاں پر اسی میں ہمارا اگلا پوائنٹ ہے دوسکرم اور ہتیا کو لے کر کے ریپورٹ کے انسار دوسکرم کے ماملے میں راجستان سب سے آگے ہیں اس چیز کو یہاں پر دھیان رکھیں گے جبکہ ہتیا کی بات میں تو ہتیا میں ایک سگنڈ یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا مش ٹیپنگ ہوا ہے ہتیا میں جو آگے ہے وہ ہے اتر پردیس یوپی تو یہ آپ لوگ یہاں پر نوٹ کریں گے ٹھیک آپ لوگ سدھار کر لیں گے کہ دوسکرم کے ماملے میں راجستان آگے ہے جبکہ ہتیا کی درشتی کونس دیکھیں تو اس میں اتر پردیس آگے ہے ٹھیک ہے یہ چیز دھیان رکھیں گے اب یہاں پر ہم آگے بڑھیں گے محلاؤں کے لیے دلی اور راجستان سب سے عاشرکشت راج ہے یا پھر عاشرکشت آستان ہے عاشرکشت چھتر ہے اس ریپورٹ میں اس کا جکر کیا گیا لیکن وہیں پر دہیج لینے کے لیے دہیج کے لیے جان لینے والوں میں نمبر ون پر ہیں اتر پردیس اور دوسرے نمبر پر ہیں بیہار 222 میں دہیج کیوں اوپر اتر پردیس میں دہیج کے لیے اتر پردیس میں 2138 اور بیہار میں 1057 محلہ کی ہتیا کی گئی یہی یہاں پر ہم سے پرشن میں پوچھا گیا تھا کہ دہیج لینے کے لیے محلاؤں کی ہتیا کے ماملے میں بیہار کون سے اتر پر ہے تو یہاں پر یہ دھیان لیکھیں گے پہلے اتر پردیس اور اتر پردیس میں جو ماملہ درج ہوا 222 میں ہتیا کو لے کر کے دہیج کے لیے کاس کر کے اس کی سنکھیا تھی 2138 لیکن دوسرے اسطحان پر جو اپنا بیہار ہے بیہار میں یہ آنکڑہ ہے 1057 222 کی درشتی کونز کو دھیان رکھتے ہوئے یہ ریپورٹ ابھی جاری ہوا ہے تو یہ سارے باتیں دھیان رکھیں اچھا ریپورٹ میں اس بات کا بھی جکر کیا گیا ہے اس بات کا بھی خلاصہ کیا گیا ہے کہ محلاؤں کے خلاف اپراد پیچھلے سال کی تلنا میں 4% بڑی ہے یعنی کہ اس میں 4% کا اجافہ پڑا ہے تو اتنی سارے باتیں دھیان رکھیں خاص کر کے جو آنکڑے ہیں آنکڑے والے پرشن آپ کی اجام میں پوچھے جاتے چلیے آگے چلتے ہیں ہم یہاں پر تیسرے پرشن یہ پرشنے کی نیولکیت میں سے کون حال ہی میں بھارت کی 84 grand master بنی ہیں دیکھیں grand master کو لے کر بہت سارے پرشنے ہم نے آپ کو بتلائے ہیں لیکن یہ والا تھوڑا سا تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہی important ہے اب یہ important کیوں ہے وہ میں آپ کو بتلا ہوں گا فیلال اس کا جو right answer ہے یہ ہے vehicle number C یعنی کی ویسالی رمیس بابو اب یہاں پر آپ کو بتلا دوں تو ابھی حالی میں برسی لونہ اسپین جو کی اسپین میں ایک ہستان ہے برسی لونہ یہی پر چوتھا ایلو برگیٹ اوپین 2023 کے دوران چننے کی ویسالی رمیس بابو بھارت کی چوراسویں grand master بنی ہے اب یہاں پر آپ کو جان کر دیں گے کینرو ہمپی اور ساکتت حریقہ درونہ پلی درونہ والی کے بعد ویسالی رمیس بابو بھارت کی تیسری محلہ grand master ہے اس لحاظ سے یہ پوائنٹ آپ کے لیے یا پھر یوں کہیں یہ پرشن آپ کے لیے کافی important ہے محلہ grand master کی درشتی کون سے دیکھیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ چننے تمیلاڑو کی ویسالی رمیس بابو یہ بھارت کی تیسری محلہ grand master بنی ہے پہلی کون ہے تو کونے رو ہمپی دوسری ہے حریقہ درونہ والی ان کے بعد تیسرا ہے ویسالی رمیس بابو حالانکہ اس لحاظ سے تو یہ important ہے لیکن آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے ویسالی رمیس بابو پھیڑے بھائی بہن کی جوڑی ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ کافی important ہو جاتا ہے آر پرگراند کی یہ بہن ہے اور اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو سترینج میں grand master کا خطاب بانے والی بھارت کی پہلی بھائی بہن کی جوڑی ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ پرشن عطیم مہتپورن یہاں پر ہو جاتا ہے اب یہاں پر ہمارا اگلا point ہے حالی میں مہاراشت کے عادت تشامنت بھارت کے تیراسی میں grand master بنے تھے حالانکہ بھارت کے پہلے grand master کی بات تو وشوناتھن آنند جو کی تمیلناڈو چننائی کے ہی رہنے والے ہیں اور انہوں نے 1987 میں یہ پہلا grand master کا خطاب اپنے نام کیا تھا اچھا یہاں پر ایک جانکاری آپ کو دے دو کہ grand master کا جو خطاب ہے وہ سروادھک جو ملا ہے وہ تمیلناڈو کو ہی ملا ہے اس سوچی میں تمیلناڈو کافی آگے ہے تو اس چیز کو دھیان رکھیں حالانکہ یہ چارٹ کی مادہم سے میں آپ کو بتا دوں recently جو grand master مطلب بنے ہیں تو آپ اس سوچی کو بھی دھیان رکھیں گے کیونکہ یہاں سے بھی پرشنے بن سکتے ہیں تو پچتربے سے لے کر 84 تک کی یہ سوچی ہے آپ لوگ چاہے تو اس کا screen shot 0 لے لیجے 84 مالا ابھی حالی میں اپگریڈ ہوا جو ابھی ہم نے پرشن میں آپ کو جان کر دیا چلی اب یہاں پر ہم چلتے ہیں آگے اچھے یہاں پر ایک چیز آپ لوگ نوٹ کر لیں گے عادت سامند کے بارے جو ہم نے آپ کو جان کر دیا یہ مہاراشت چلی اب یہاں پر ہم آگے چلیں گے اگلے پرشن پر اگلا ہمارا چوتھا پرشن ہے کہ کس انترکش ایجنسی نے حال ہی میں پہلا ایکس رے پولاری میٹر اگرہ لانچ کرنے کی گھوشنا کی ہے دیکھیں یہ گھوشنا ابھی حالی میں اسرو کے دورہ کیا گیا ہے تو جو بھارت انترکش ایجنسی ہے اسرو اسی کے دورہ ابھی حالی میں یہ گھوشنا ہوئی ہے دیکھیں اس کے بارے میں ڈیٹیل جانکر یہاں پر درسائی گئے ہے بھارت انترکش انسندھان شنگٹن یعنی اسرو یعنی انڈین سپیس ریسرچ ارگنیزیسن نے حالی میں پہلا ایکس رے پولاری میٹر اگرہ لانچ کرنے کی گھوشنا کی ہے جس وضع سے یہ ابھی حالی میں خبر میں ہے یہ سمبندیت ہے اس رو سے اب یہاں پر آپ دھیان رکھنا ہے اس سری ہری جو آند پردیش میں ایک اس پر ستیس دھون انترکش کے در دھروی اپگرہ پرش 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 لانچ روی بھی آپ نوٹ کریں گے کس روکیٹ کی لانچ کیا جائے گا وہ بھی آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اچھا یہاں پر آپ کو دھیان اکھنا ہے اس کا لکش کیا ہے تو اس چندریان 2 کے بارے بارے تو یہ سارے چندکاری ہم نے یہاں پر آگے سلائیڈ پر رکھا ہے یہ آپ کی لئے کافی important ہے اس رو کی کچھ recently اپلابدیاں ہے کچھ حالیہ اپلابدیاں ہے جہاں سے ایکجام میں پرش بنیں دھیان سے دیکھے گا اگر آپ لوگ اسے پڑھ چکے تو ایک پر پر ریویجن ہو جائے گا سب سے پہلے ہم بات کر چندریان کی بارے میں اس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے چندریان 1 لانچ ہوئی تھی یہ اپنی important ہے چندریان 1 کی جو لانچ جو جو لانچ ہو 22 2008 کو اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے پی ایکس سی ٹو روکیٹ کے جریہ اسے لانچ کیا گیا تھا اور چندریان 1 کی لانچ جو ادھی ادھی اکش جو ادھی چیپ تھی وہ تھے جی ماد برن نائر یہ تو چندریان 1 سے سمند بات ہوئی چندریان 2 کی بات کرے تو چندریان 2 کو 22 جولائی 2019 کو لانچ کیا گیا تھا جی ایس الی مارک 3 کے جریہ اور اس سمیں چندریان 2 کے لانچ سمیں اس کے جو ادھی چندریان 3 کے لانچ جریہ اور آپ کو یہ دھیان رکھنا چندرمہ کی سطح پر 23 اگست 23 اگست 2013 کو ساپٹ لینڈنگ کیا تھا اور اس پر چندرمہ کی سطح پر ساپٹ لینڈنگ کرنے بھارت چوتھا دیش بنا تھا اس کے بارے بھی یہاں پر جانے گے لیکن اس سے پہلے چندریان 3 کے جو پروڈ چندرمہ 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 اچھا یہاں پر یہ دھیان اگست چائنا اور شویت سنگ کے بعد چندرمہ کی سطح پر شاپ لینڈنگ کرنے والا دنیا کا چوتھا دیش بنا ہے اپنا بھارت کس کے بعد تو امریکہ چینہ اور پورو سویت سنگ کے بعد چوتھا دیش ہے اپنا بھارت جو کی چندرمہ کی سطح پر شاپ لینڈنگ کیا ہے حالانکہ اگر اپلابدیوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہاں پر یہ بھی دھیان رکھیں گے کہ چندرمہ کے دکشنی دھروم یعنی کہ ساؤت پول پر پہنچنے والا یا پھر شاپ لینڈنگ کرنے والا دنیا کا پہلا دیش ہے اپنا بھارت بھارت اس طرح کی اپلابدی حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا دیش کی ہے اب یہاں پر دیکھیں دو ستمبر دو ہزار تیش کو ریسینٹلی جو سوری میسن کے لیے جو خاص کر کہ سور منڈل کا مخیہ ہے سوری آپ سے بھی جانتے ہیں سور منڈل کا مخیہ سوری کو کہا جاتا ہے اور شوری کے ادھیان کے لیے ابھی حالی میں دو ستمبر دو ہزار تیش کو اسروں نے آدیت ایل ون میسن کو ہی لانچ گیا ہے تو یہ سار چیزیں یہاں سے آپ دہان رکھیں گے یہ اسرو کی حالیاں اپلدیاں ہیں جہاں سے آپ کو پرشن پوچھے جائیں گے اب بیمین دیشوں کی جو انترکش ایجنسی ہے جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو امریکی انترکش ایجنسی اس کا نام ہے ناسا روسی انترکش ایجنسی روس کاؤسماس جاپانی انترکش ایجنسی جاکسا بھارتی انترکش ایجنسی اس کا نام ہے اسرو اس کے ستھاپنا بھی تھی پندرہ اگسٹ 1969 کو پندرہ اگسٹ 1979 کو یا پھر 79 کو اچھا اس کے اترکت ہے جو چائنا کی جو انترکش ایجنسی ہے وہ ہے سی این ایسے جبکہ پروسی دیش جو اپنا ہے پاکستان اس کی انترکش ایجنسی کا نام ہے سوپار کو تو یہ چیزیں دھیان رکھیں چلیے آگے چلتے ہم یہاں پر اگلے پانچوے پرشن پر یہ پرشن ہے کہ نیملکیت میں سے کنے حالی میں تیلنگانہ کا نیا پولیش مہان دے سکت ارثات دی جی پی نکت کیا گیا ہے دی جی پی ارثات ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تو اس پرشن کا ہمارا رائٹ آنسر ہوگا ویقل نمبر دی یعنی کی روی گپتہ اس پرشنے کا کریکٹ آنسر ہوگا حالی میں تین دسمبر دو ہزار تیس کو آئی پیوز روی گپتہ کو تیلنگانہ کا نیا دی جی پی نکت کیا گیا دی جی پی نکت کیا گیا ہے یہ چیزیں یہاں سے دانے کی اچھا ابھی ہم نے کل والے ویڈیو میں جانکار دیا تھا کہ جو ویبن راجیوں میں جو ویدھان سوا چناؤ سمپن ہوئے ہیں خاص کر کے ہم نے جانکاری آپ کو دیا تھا کہ تیلنگانہ میں ابھی حالی میں کانگریش نے بہمت سے اپنی سرکار بنائی ہے اب یہاں پر ہمارا اگلا پوائنٹ ہے اچھا یہاں پر وہی سار چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو ابھی میں آپ کو بول رہا تھا کہ حالی میں مدھ پردیس راجستان چھتیزگر اور تیلنگانہ میں جو ویدھان سوا چناؤ ہوئے ان چار راجیوں کی گرہ ہم بات کریں تو تین دسمبر دو جارتیس کو مدھ گلنا کا مطلب کا سکتیز کا پرنام فینلی آ گیا تھا جس میں آپ کو اوورال حالانکہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ مدھ پردیس چھتیزگر اور راجستان یہ تینوں راجوں میں بی جے پی نے مطلب جیت حاصل کی بی جے پی نے بہمت پرابت کی لیکن وہی پر تیلنگانہ میں کانگوریس کو بہمت پرابت ہوئی تو یہ جانکاری دھیان رکھے گا ویدھان سوا چناؤ کو لے کر ہم نے کئی بار آپ کو جانکاری دیا ہے اس کے بارے میں بھی ان چیزیں ہم نے کل بھی آپ کو بتلایا تھا پھرال آج ہم آپ کو نہیں بتانے والے اسی اسکیپ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اب یہاں پر تیلنگانہ کی چرچہ ہو رہی ہے تو تیلنگانہ کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس طرح کی بھی چیزیں ایک جام میں پہنچے جاتے ہیں جیسے تیلنگانہ ویدھان سوا چناؤ کی اگر ہم بات کریں تیلنگانہ ویدھان سوا کی بات کریں تو یہاں پر جو سیٹیں ہیں ویدھان سوا کی وہ ہے 119 اور میجورٹی کے لیے 7 سیٹوں کی یہاں پر آسکتا تھیں تو یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا بھاچپا کو مہج 8 ہی سیٹ ملا جبکہ کانگریس کو 64 سیٹ ملا ہے بھاچپا یہاں پر تیسرے استان پر رہا ہے کانگریس پہلے استان پر ہے اور دوسرے استان پر ایک پارٹی ہے اور بھاچپا اس میں تیسرے استان پر ہے حالانکہ یہاں پر ہم نے صرف بھاچپا اور کانگریس ہی یہاں پر انڈیکیٹ کیا ہے ٹھیک ہے آگے یہاں پر ہم بڑھیں گے ورتبان میں اگر ہم بات کریں بیہار کے ڈی جی پی کی تو آر ایس بھٹی بیہار کے ورتبان میں ڈی جی پی ارثہ ڈیٹر جنرل اور پولیس ہیں دیسمبر 2022 میں یہ نیپت ہوئے ہیں آر ایس بھٹی لیکن ان کا پورا نام بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ان کا پورا نام ہے راجبندر سنگھ بھٹی یہ پنجاب کینر کے ادھکاری ہیں پورا نام ہے راجبندر سنگھ بھٹی سوٹ میں جانا جاتا ہے آر ایس بھٹی کے روپ میں چلیں اب یہاں پر ہم اگے چلیں گے چھٹے پرشنے یہ پرشنے مہا سبھا کی اکیانوی بیٹھک ایجت ہوئی ہے نائنٹی ون یہاں پر پرشنی کا آنسر ہوگا آپ کو بتانیوں کہ حالی میں آسٹریا کے بیانہ میں اکیانوی انٹرپول مہا سبھا ایجت کی ارثہت اس ورس اس کی جو میجبانی ہے انٹرپول مہا سبھا کی یہ آسٹریا دوارہ کی گئی ہے آپ سے پرشنے پوچھے جائیں گے ایکزام میں کہ اس ورس ہے 2023 میں انٹرپول مہا سبھا کی میجبانی کس دیش دوارہ کیا گیا تو آسٹریا دوارہ کیا گیا جس کے ایجن تیتھی کی بات کریں تو 28 نومبر سے ایک دسمبر 2023 تک اس کا ایجن کیا گیا دیکھیں یہاں پر ایک پرشنہ آپ کے لئے important ثابت یہ ہو سکتے ہیں کہ بھارتے پرتنیدی منڈل کا نیتری تو کن کے دوارہ کیا گیا تو بھارتے پرتنیدی منڈل کا نیتری تو کی اندریا انویشن بیورو ارثہت سی بی آئی نیدیسک پروین شود کے دوارہ کیا گیا ہے کافی important ہے most important point بھی اسے آپ سامل رکھیں گے اگلے point کی ہم بات کریں تو بھارت انٹرپول کا سب سے پرانے سدستوں میں سے ایک ہے بھارت 1949 میں اس سنگٹھن میں سامل ہواتا 1949 میں بھارت اس سنگٹھن قائن کی انٹرپول کا سدست بناتا دیکھیں انٹرپول کی ستھاپنا جو ہوئی تھی یہ 7 ستمبر 1930 کو آسٹریہ کی ویانہ میں ہی کی گئی تھی اور حالی میں 7 ستمبر 2030 کو انٹرپول کی ایک سوویں ورسگانٹ بھی بنائی گئی ہے جس لحاظ سے یہ تمام جو point ہم نے یہاں پر آپ کو بتلایا ہے یہ کافی important ہو جاتا ہے ایک سوویں ورسگانٹ بنائی گئی ہے ستابدی ورسگانٹ تھی 7 ستمبر 2030 کو بنائی گئی ہے تو کامن روپ سے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو خبروں میں ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں وہ آپ سے ایک جام میں پوچھے جا سکتے ہیں دیکھیں انٹرپول کی بات ہو رہی ہے تو اس کو لے کر کچھ چیزیں یہاں پر درسائی گئی ہے تو انٹرپول میں آپ کو دھیان رکھنا انگریجی میں اگر ہم بات کریں تو اس کا پورا نام ہوتا ہے انٹرنیشنل کریمنل پولیس آرگنائزیسن ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کے ستابدہ ہم نے بتلا دیا کہ 7 ستمبر 1923 کو آسٹریہ کے ویانہ میں کی گئی تھی لیکن اس سمیں اسے انپرراشتے اپرادھی کائیو یعنی کی انٹرنیشنل کریمنل پولیس کمیشن یعنی کی آئی سی پی او کے روپ میں جانا جاتا تھا لیکن 1956 سے اسے انٹرپول یعنی کی انٹرنیشنل کریمنل پولیس آرگنائزیسن کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ یہاں پر آپ دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے 1956 میں اسے انٹرپول نام دیا گیا تھا حالانکہ یہ جو سنسا گھٹیت ہے وہ 1923 میں گھٹی دویتے 7 ستمبر کو چلیے آگے چلتے ہم یہاں پر اگلے ساتھ میں پرشن پر نیملکت میں سے کن کے دورہ حال ہی میں مہاراشت میں چھترپتی سیواجی مہاراج کی پرتیما کا انعورن کیا گیا ہے اسے پرشنی کا رائٹ آنسر ہوگا ماندریا پردھان منتری نریندر موڈی کے دورہ ابھی حال ہی میں مہاراشت میں چھترپتی سیواجی مہاراج کی پرتیما کا انعورن کیا گیا آپ کو بتا دوں کہ پردھان منتری نریندر موڈی حال ہی میں مہاراشت کے شندو درگ استیتر راجکوٹ کیلے میں چھترپتی سیواجی مہاراج کی پرتیما کا انعورن کیا ہے دسمبر 2022 میں دیکھیں یہاں پر کچھ ایکسٹرا فیکٹ ہم نے سامل کیا ہے جو کہ کافی ایمپورٹنٹ آپ کے لئے ہوں گے دسمبر 2022 میں ممبئی مہاراشت میں 1922 میں استہاپیت کی گئی چھترپتی سیواجی مہاراج واسطو سنگرحالی کو شنیوکت راشت سیکچک ویڈیانک اور شانسکرتک سنگرحالی یعنی کی یونیسکو دوارہ انڈیا پیسپک اوارڈ فور کلچرل ہیریٹیج کنجنویشن 2022 کی تہت اوارڈ اوارڈ اوپ ایکسیلنس سمبانت کیا گیا تھا جس وجہ سے یہ خبر میں تھا حالانکہ کچھ پوائنٹ اور بھی ہے جیسے کہ حالی میں نریند موڈی نے پونے میں چھترپتی سیواجی مہاراج کی ایک پرتیمہ کا انعابرن کیا تھا یہ پونے مہاراشت کے ہی انترکت آتا ہے تو یہ بھی آپ یہاں سے دھیان رکھیں گے اچھا چھترپتی سیواجی مہاراج کی بارے میں ایک دو پوائنٹ آپ کی ایکجام میں پوچھے گئے ہیں وہ یہاں پر آپ کو بتلاتا ہوں جیسے کہ چھترپتی سیواجی مہاراج کی جو منتری پریشت تھی وہ اشت پردھان کہلاتی تھی کافی ایمپورٹنٹ ہے آپ کی ایکجام میں پوچھے وے پرشت ہے سیواجی کی جو منتری پریشت تھی وہ اشت پردھان کہلاتی تھی ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ مغل ساسک اور انجیب نے سیواجی کو وہ راجہ کی اپادی دیا تھا تو یہ دونوں پوائنٹ کافی ایمپورٹنٹ ہے دونے پوچھے وے پوائنٹ ہے ٹھیک ہے چلی اگلا پرشن ہے Oxford University پریشت نے نیبلکیت میں سے کسی word of the year چنا ہے دیکھیں بہت زیادہ خبروں میں ہیں اور ابھی حالی میں سبد ریج کو ویکلپ نمبر بی یہاں پر پر اس پرشنی کا رائٹ انجیب Oxford University پریشت نے ابھی حالی میں ریج سبد کو word of the year چنا ہے آپ کو جان کرتے دونوں کہ حالی میں چار دسمبر دوہزار تیس کو Oxford University پریشت نے سبد ریج کو ورس دوہزار تیس کا سبد یا پھر word of the year دوہزار تیس سے گھوست کیا ہے حالانکہ ایسی ہی جانکاری ہم نے آپ کو پہلے بھی دیا تھا اس کے بارے ہم لوگ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ریج سبد کا سابدک ارث کیا ہوتا ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں تو ریج کا ارث ہوتا آکرسن یا پھر کسی کو آکرسط کرنے کی چھمتہ ہی اسے انگیت کرتا ہے ریج سبد کو اب یہاں پر ہم نے جان کر دیا تھا کچھ میں پہلے کالنس ڈکسنری کے بارے میں تو کالنس ڈکسنری نے ورس دوہزار تیس کا جو word of the year گھوست کیا ہے یہ AI کو گھوست کیا ہے AI کا جو پورا نام ہوتا یہ ہوتا Artificial Intelligence تو یہ چیزیں دھیان لکھیں اچھا یہاں پر جو بینر میں آپ دیکھ رہے سی نمبر 2023 والا جو منتھلی ویڈیو چینل پر اپلوڈ ہوا ہے اسی کا یہ بینر اوپر آئی بٹن پر اس کا لنک آ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھ لیجے گا اب تک کے سارے منتھ کا منتھلی بیہار اسپیسل کرنٹ ایفیرس کا وستری تسنگرہ ہم نے آپ کو دیا ہے آپ چینل پر جا کے پلیلسٹ میں دیکھ سکتے ہیں جو منتھلی کرنٹ ایفیرس کا پلیلسٹ ہے وہاں پر آپ کو وستری طور پر شارے ویڈیو جو مل جائیں گے اور اگر اس ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں تو دوبارہ کہیں سے بھی بیہار اسپیسل کرنٹ ایفیرس پڑھنے کی آپ کو بلکل بھی آسکتہ نہیں یہ ہمارا آپ سے وعدہ آپ ایک بار جرور وہاں پہ جائیے دیکھیں اور اسے سمجھئے ایک ویڈیو کو دو ہی منتر دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ کے لئے ہیلپ فل ہو سکتا ہے تو اس کے جرور دیکھئے گا ٹھیک ہے چلیے خلال یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں نوے پرشنے تو یہ پرشنے کہ حالی میں اس کو وشو مردہ دوس منایا گیا ہے لیکن یہاں پر ہم نے پرشنے کو موڈیفائی کیا ہے آپ سے پوچھائے کہ بتائیں کہ بھارتے کرشوی انسندھان پریشت نے بھارت میں مٹی کو کتنے ورگوں میں باتا ہے تو اس کا right answer ہوگا بھارت میں بھارتے کرشوی انسندھان سنگٹھل نے 8 ورگوں میں باتا ہے وکلپ نمبر D یہاں پر اس پرشنے کا right answer ہوگا آپ کو جانکار دیدوں کہ وشو مردہ دوس یعنی World Swale Day ہر سال 5 دسمبر کو منا جاتا ہے اس کا موقع دیش لوگوں کو مٹی کے مہتتو کے بارے بتانا ہے آپ کو جانکار دوس کی مٹی اور پانی جیون کا ایک شروط Swale and Water is Source of Life یہ 2023 کا یہ وشو مٹی دوس کا یا پر بھارتے کرشی انسندھان پریشت نے مٹی کو 8 ورگوں میں باتا ہے تو 8 ورگ یا 8 پرکار مٹی کے کون کون سے ہے جرود مٹی کالی مٹی کالی مٹی کو ریگور کے بھی نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے بعد سوسک اور مروستلی مٹی ون اوانگ پربتی مٹی ورگوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے دسوہ پرشن جسے کی سوٹ میں آپ لوگ جانتے S&P تو S&P گلوبل کی حالی ریپورٹ کی انشار بھارت کس ورس تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی عارت ورس بند سکتا ہے یہ ریپورٹ ابھی حالی میں آئی ہے ریپورٹ کی آدھار پر اس کا کریکٹ آنسر ہوگا ویکل پنیمبر بی یعنی 2030 تک آپ کو جان کر جان دوں کی S&P گلوبل کی آئی ایک حالی ریپورٹ کے انشار بھارت ورس 2030 تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی عرث ورس بند سکتا ہے حالان کہ آپ کو اس بات کا بھی چوتھے اسثان پر ہے جاپان اور پانچ اسثان پر ہے اپنا بھارت ٹھیک ہے یہ دنیا کی پانچ سب سے بڑی اکنومی ہے جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں حالانکہ سبھی چھاتروں کو معلوم ہوگا اگر کنی کو معلوم نہیں ہے تو اس کا سکرن سوٹ جرور لیجی ایک آسان سکتے ہیں ایک پوائنٹ یا پھر ایک پرشن یہاں سے پوچھا جا سکتے اگر آپ کو یاد نہیں ہوگا تو آپ کا ایک آسان سا پوائنٹ ہے اگر ہم بہت بہار کے سندر میں شکل گھر لو اتات جی ڈی پی کی تو ریسنٹ لی ایک ریپورٹ آئے تھی بھارت سرکار کی تو جی ڈی پی کو لے جو ریپورٹ آئے تھے اس میں جو آنکھے سامنے آئے تو پورے بھارت میں دس دسم رج جسے اس کے طولہ کہے تو وہ کہیں زیادہ ادھیک ہے چلی آگے چلتے ہیں اگلے پرشن پر حالی میں خبروں میں رہا میچونگ سائیکلون کا نامنکرن کس دوارہ کیا گیا ہے اب یہاں پر آپ کو دو اس کا جو رائیٹ انسر یہ یعنی میان مار اس کے ارث ہے طاقت اور لچیلا پن اس کا یہ سابدک ارث ہے آپ کو دھیان رکھنا یہ میچونگ سبد ہے میامی بھاسا کا سبد ہے جو میان مار دوارہ یہ نام دیا گیا یہ ہم سے یہاں پر پرشت پوچھا گیا تھا اب یہاں پر آپ کو جان کر دیں بہت سارے چھاتروں کو حالاقی معلوم ہوگا لیکن پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ کسی تبھان کا جو نامنکرن کیا جاتا ہے کس ادھار پر کیا جاتا کون کرتا ہے دیکھیں اس طرح کے چکرواتی تبھان کا نامنکرن ہے وہ تیرہ دیش دوارہ باری باری سے کیا جاتا ہے جیسے کہ جو تیرہ دیش سامل ہے ایک ہے بھارت اپنا اس پر بنگلہ دیش میانمار پاکستان مالدیو اومان سر لنکا تھائیلنڈ ایران کتر شعودی عرب اور شنڈک عرب امیرات تتھا یمن یہ کل تیرہ دیش ہیں جو کی باری باری سے چکراتی تبھان کا نامنکرن کرتے ہیں ارثات اگر جو میچونگ تبھان کے بارے میں نومبر دیسمبر میں خبروں میں تو یہ تو آپ پرشنی کے ادھار پر ہم نے بتلا دیا کہ میانمار نے اس کا نامنکرن کیا ہے لیکن اس کے بعد کوئی تبھان آتا ہے اور اس تبھان کو لے کر آپ سے ایکجام پرشنی پوچھا جاتا ہے تو اگر یہ نام ہے تیرا دیسمبر اگر یہ آپ کو یاد رہے گا تو آپ یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں تو میانمار نے پاکستان کرے گا تو وہاں پر یہ ہے تو میرا کھانے کی اگر کوئی تبھان آتا ہے تو ایسے میں اگلے تبھان کے نامنکرن کی جو جمعیداری ہے وہ پاکستان کے پاس ہے اچھا ایک جانکاری یہاں پر یہ بھی دھیان رکھے گا کسی بھی دیش دوارہ اگر کوئی تبھان کا نام اکرن کیا جاتا ہے تو اس نام کو ان کسی بھی دیش مطلب کرنے کا سیلس یہاں محلاؤں کے خلاف اپراد کتنی برتی بڑی ہے اب ہی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جانکاری دیا تھا اس کا آنسر ہوگا بھارت میں محلاؤں کے خلاف جو اپراد بڑی ہے نیشنل crime ریپورڈ یورو کے انشار جو ریپورٹ آئی ہے یہ چار پرسنٹ بڑی تو ویگل پرمبر اے یہاں پر پرسنٹ آنسر ہوگا تو یہ چیز مجھے گا اچھا ویڈیو کو سٹارٹنگ میں جو جانکاری ہم نے آپ کو دیا تھا تیسٹر سریز کے بارے میں یہ وہ کورس ہے جو آپ کو join کر نیش کورس کو join کر تیس میں اپ 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 شدہ